میں آپ سے ارس کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری تبری زندگی ہے ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے پانی چاہیے رہزا چاہیے ہوا نہیں ملے گا بند ہو جائے گی تو مر جائے گا فاغل وہ تو بہت جلدی مرے گا پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید دھیل جائے مرے گا کھانا نہیں ملے گا تو چند زیادہ دن دھیل جائے لیکن پھر مرے گا تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے جسمانی زندگی کے لیے حیات جسمانی کے لیے ہوا پانی رضا لازم ہے اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمی شہ یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت بر آدمی ہوں میں بہت بر آدمی ہوں میرا یہ کام غلط ہے لیکن میں فلا نیکی بھی تو کرتا ہوں وہ نیکی کے کسی یا کسی تصور کو تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے ضمیر کی خلص جو ہے بدر حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلص کو بٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں ٹھیک ہے میں ڈاکو ہوں لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکا ڈالتا ہوں جنہوں نے دولت کے ہمبار جمع کر لیے حرام خوری کے دریئے سے لوگوں کا خون چوسا ہے ان سیٹھوں نے ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے ہم ڈاکا وہاں ڈالتے ہیں اور پھر اور یہ میں دوبارہ آپ نے سنا ہوگا یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو وہ اپنے اپنے علاقوں کے بیواؤں کے سرپرست یتیموں کے سرپرست وہاں خیر کے کام کرنے والے تاکہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے آخر ہم نے نیکی کا ایک بندوبست تو کیا ہوا ہے اس طرح جیب تراش آپ کو مجھے آئے گا ان کے ہاں بھی ایک رولز آف کانڈیکٹ ہیں آپ کے علمے ہوگا کہ علاقے تخصیم ہوتے ہیں اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ ہوتا ہے اور ہر ان میں سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقب شام تک جمع کرے گا اسے لاکر گروہ کے پاس رکھ دینا لازم ہے اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں پیشے میں عیب نہیں رکھیے نا فرہاد کو نام پیشہ جو ہے وہ تو ہی تو پیشہ ہے ہمارا لیکن بے ایمان وہ شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی دن بھرکی کی تھی وہ ساری لاکر گروہ کے ساندھے نہیں رکھ دی پھر وہ گروہ تقسیم کرے گا یہ ان کے ہاں کیا ہے رولز آف فانڈیکٹ ہے ان میں ذرا سا ادھر سیدھر ہو جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر اس کو بے ایمانی گائیں گے اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کے تصور ہر برے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے تب اپنے آپ کو مطبئن کرتا ہے اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی اندر سے شکست ہو جائے گی شکست تو ریخت ہو جائے گی اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا انسان اپنے اندر سے